ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ای ٹو زیڈ سٹوڈیز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور تبائیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نکودر کے فقیر شہنشاہ بابا لاڈی شاہ جی کی سائن لاڈی شاہ سرکار جی کی سائن جی کو عزمانے کے لیے بہت سے لوگ آئے جب سائن جی حاضر تھے بہت سے لوگ آئے سائن جی کو عزمانے کے لیے کین تو جھک کر گئے اور سائن لاڈی شاہ جی ان کے سوالوں کے جواب دیکھ کر انہیں حقا بقا کر دیتے تھے کیونکہ سوال شخص کے دل میں ہوتا تھا اور سائن جی وہ سوال کا جواب مو سے بول کے دیتے تھے انہیں سب معلوم ہوتا تھا کہ کون کیا پوچھنے والا ہے اور کیا اس کو جواب دینا ہے اور یہ جو مست فقیر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ایسی برتی کے شخص جو سمندر کے ساتھ مل جاتے ہیں انہیں سب کے بارے میں خبر ہوتی ہے تو ایسے ہی کوئی امیر ویکتی آیا اب وہ امیر ویکتی آیا اور اس نے دیکھا کہ بابا مراج شاہ جی کے دربار میں لوگ ماتھا ٹیک رہے ہیں ابھی دربار پورا سندر بنانی تھا اب تو بہت خوبصورت دربار بن چکا ہے تو سب لوگ ماتھا ٹیک رہے تھے اس نے دیکھا دیکھتا گیا دیکھتا گیا کنتو اس کے مند میں جو سوال تھا اس نے کر لیا اس نے بابا مراج شاہ جی کو بھی ماتھا ٹیک رہے ہیں مزار پاک پہ اور اٹھا اور سائن جی کے پاس جب بیٹھا تو کہنے لگا سائن جی کہ دنیا ایسے ہی ماتھے ٹیک ہی جاری ہے کہ یہاں کچھ ہے بھی تو سائن جی پہلے ہی جواب ان کے زبان پہ ہی تھا سائن جی بولے تیرے گھر میں تیرا گھر ہے کہہ دا ہاں ہے کہہ دے کتنی منزلوں میں کہتے تین منزل ہے کہہ دے کتنی اٹھ لگی ہے اس پہ کہتا سائن جی لگی ہوگی لاکھوں میں اٹھ لگی ہوگی کہتے اور یہ جو بابا مراج شاہ جی کی مزار پاک پہ لوگ ماتھا ٹیک رہے ہیں میں نے یہاں صرف پانچ ہزار اٹھے لگوائی ہیں یہ پوری مزار پاک صرف پانچ ہزار اٹھوں سے بنی ہے تو اگر تیرا گھر اتنا اونچا ہے لاکھوں میں اٹھے لگی ہیں اور یہاں کچھ نہیں تو لوگ تیرے گھر کو کیوں نہیں ماتھا ٹیک لیتے ہیں یہاں پہ تو صرف پانچ ہزار اٹھے لگی اب وہ جو لالا تھا وہ جو سیٹھ تھا وہ بڑا حقہ وقہ رہ گیا اور بس جھکے اس نے سلام کیا سائن جی کو اور جیسے ہی سائن جی کو سلام کیا اور وہاں سے واپس چل دیا کیونکہ جواب ایسا تھا کہ اس کی روح تک ہلا کے رکھ دی ہوگی تو جیسے ہی وہ واپس کیا تو سائن جی کے پاس ایک سائن جی کا مرید رہتے تھے جو ہمیشہ سائن جی کے پاس ہی رہتے تھے تو کہتے سائن جی بڑی جلدی تھنڈا کر دی ہے اس کو تو سائن جی بولے جب پینٹ ہم نے بنوائی ہونا تو پیشاب کہاں سے کرنا ہے اس کا راستہ پہلے ہی بنوانا پڑتا ہے ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ان کے سوالوں کے جواب پہلے ہی ہمیں آنے چاہیے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ جائے کہ میرے سوال کا جواب نہیں ملا ان کے در سے ہر سوال کا حل ملتا ہے چاہے دنیاوی لے لو چاہے روحانیت والا لے لو جہاں مستوں کی گلیاریاں ہوں گی وہیں کہیں خدا بھی ہوگا جھومنا ان مستوں کی مستیوں میں سوال نہ کرنا بس جیسے وہ مست ویسی مستی میں تم بھی جھومنا ان کے ساتھ ان کی رحمتیں لینا ان سے جھولیاں بروانا سب کو میرا پرنام جیدی آپ کو ہماری یہ کہانییں اس سائن جی کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے دھنیوا دوستو سب کو میرا پرنام